اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی محفوظ ہو رہی ہے آج میں بنا رہی ہوں لوبیا کو بوائل کرنے کا طریقہ وائٹ لوبیا کس طریقے سے بوائل کر کے آپ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور رمضان میں آپ کے بہت کام آنے والی ہے اس کی سیلٹ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنتی ہے اس کا سارن بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو پرفیکٹ طریقے سے اوبارنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کی لوبیا بہت ہی اچھے طریقے سے گلی بھی اور سوفٹ اور اچھی ہو چلے آئے بناتے ہیں کہ کس طریقے سے اوبارنے اس کو سب سے پہلے ایک پین لے لیا ہے میں نے ایک پین کے اندر ہم پانی ڈالیں گے پانی ڈال دی ہم نے لوبیا کو ہم نے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے پانی ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر دھولاوان لوبیا ہم ڈال دیں گے وائٹ لوبیا اور یہ بہت ہی ہیلتی ہوتا ہے بہت ہی یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے تو بہت ہی اچھی چیز ہے بچوں کو خاص طور پر بنا کے دیں گے اور بوائل کر کے آپ رکھنے اس کا سیریٹ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ رکھیں اس میں ہم نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک چلا گیا اور آئل آپ سوچ رہوں گے آئل کیوں جائے گا آئل اس لیے جائے گا کہ جو ایک فنیشنگ ہوتی ہے وائٹ لوبیا کی وہ برقرار رہے گی یہ دیکھیں آئل جائے گا وان ٹی سپون بس وان ٹی سپون ہم نے آئل دیا اس کے اندر اور اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں تقریبا ہم تیس منٹ تک اس کو پکائیں گے تاکہ ہمارے یہ پانی کے ساتھ لوبیا اچھے طریقے سے گل جائے لوبیا کو ہم نے بلکل میڈیم فلیم پر رکھ دیا ہے اور پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہم تیس منٹ تک تیس منٹ کے بعد ملیں گے ہم جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے بہن بھائی میرے فرینڈز میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آئے بہت شکریہ مدہ گھنٹا ہو چکے اور یہ دیکھیں لوبیا ہمارا بہت ہی اچھے سے گل جکا ہے یہ دیکھیں اس میں جو شاہین آئی ہے آئی جو ہم نے ڈالا تھا یہ شاہین آئی ہے اور یہ پانی اتنا سا ہے بس اور یہ دیکھیں لوبیا اس طریقے کا ہونا چاہیے یہ لوبیا ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے لوبیا گل گیا ہے ہمارا بہت اچھے سے اب ہم فلیم کو کریں گے آف اور اس کو کریں گے محفوظ لوبیا ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو محفوظ کریں گے محفوظ کرنے کے بعد جب آپ کو سیریٹ بنانا ہے یا آپ نے کسی بھی چیز میں یوز کرنا ہے اس کو پکانا ہے تو آپ کے لئے ایزی رہے گا آپ رمضان سے پہلے پہلے یہ کر کے رکھ لیں سا امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اسلام مجھے اپنی دعا میں رد rồi مجھے اپنی دعای مجھے اپنی دعا مجھے اپنی دعا مجھے اپنی دعا